سلیے کانون بیوستہ کی بات ہو رہی تھی تو بڑی خبر آپ کو رازانی رائیپور سے بتا رہے ہیں آئی جی نے ایس ایس پی سی ایس پی اور ٹی آئی کی آپات بیٹھک بلائی ہے اور لگتار ایک کے بعد ایک ہو رہی آپرادی گھٹناوں کو لے کر اب پولس ادھیکاریوں کو آئی جی نے فٹکار لگائی ہے اور ابھی جانکاری مل رہی ہے کہ پنڈری کے جو تھانہ پربھاری ہے انہیں سسپینٹ کر دیا گیا ہے پنڈری کے ٹی آئی سسپینٹ ہو چکے ہیں آئی جی نے تھانوں کا خود جاکھن ارکشن بھی کیا چھتیسی ورد کے الگ الگ علاقوں میں لگتار ہو رہی آپرادی اور سامتائی گھٹناوں کو لے کر سوال اٹھ رہے ہیں اور ان سب کے بیچ میں سب سے اڑا سوال ہے پولس کی گار پرانالی کو لے کر اب ان سب کے بیچ میں آئی جی نے آپات بیٹھک بلا کر ان حالاتوں کو لے کر جو پولس ادھیکاری ہے انہیں فٹکار لگائی ہے اور ساتھی ساتھ کاروائی بھی ہوئی ہے اور کئی نہ کئی پنڈری کے ٹی آئی کو سسپینٹ کرتے ہوئے آئی جی نے سنکیت دے دیا ہے کہ اگر کار میں لاپروائی بڑھتیں گے تو سیدھا کاروائی ہوگی پوشپانجلی ہمارے ساتھ بنی ہوئے ہیں پوشپانجلی لگتار ایک کے بعد ایک ہم دیکھ رہے ہیں جو اپرادی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جس طرح کی جو اپراد کے معاملے لگتار بڑھ رہے ہیں وہ اس معاملے کو لے کر آئی جی نے بیٹھک تو بلائی ہی ساتھی ساتھ پنڈری کے تھانہ پروہاری کو سسپینٹ کرتے ہوئے سنکیت دے دیا کہ اگر تھانہ انچارج جو ہیں وہ ذمہ داری سے کاروائی کریں گے تو سیدھا کاروائی ہوگی جی آپ کو بتا دے کہ رازدھانی میں چھتیز گھڑ کا رازدھانی رائپور جو ہے وہ کرائیم کا گھڑ بنتا جا رہا ہے دیرے دیرے لگتار جو شہر میں کرائیم بڑھ رہے ہیں کل یعنی کہ جو چار نومبر کو کلس کینڈری جیل کے سامنے ایک یوپ کو گولی مار دی گئی دن دہاڑے تو یہ ایک بڑی بات ہے کرائیم کو لے کر کی کرائیم اتنا بڑھ چکا ہے شہر میں کی کینڈری جیل بھی سرکشت نہیں ہے اس کے سامنے کیونکہ لگتار دیکھا جاتا ہے کہ پولیس بلکی تہناتی ہوتی ہے لیکن ان کے سامنے کسی یوپ کو گولی مار دینا ہے یہ بڑی بات ہے اسی کڑی میں جو امریش مشرا ہے یہاں کے آئی جی انہوں نے سی ایس پی اور ایس ایس پی اور سبھی تھانا پربھاریوں کی ایک افات بیٹھک بلائی اور سبھی تھانا پربھاریوں کو اس پر پتکار بھی لگائی گئی ہے اور وہیں بھی لگتار کل جو ہے انہوں نے پاس تھانوں کا نرکشن کیا اور جس کے جس میں جو پنڈری تھانا پربھاری ہیں اس میں لاپروہی پائی گئی جس میں انہوں نے انہیں سسپینٹ کر دیا ہے اور ساتھ ہی جو دیڑیوں تھانا ہے اس کے جو تھانا پربھاری ہیں اس کو شو کاؤز نوٹیز دی جاری کیا گیا ہے تو جو آئی جی ہیں وہ لگتار جو ہیں وہ بیٹھ کے لے رہے ہیں آپاں بیٹھ کے لے رہے ہیں کیونکہ جو رازدھانی میں کرائیم کا لگتار گراؤ بڑھتا جا رہا ہے پچھلے کچھ دنوں میں لگتار ساتھ جو ہتیاں ہیں وہ ہوئی ہیں دیوالی کے دوران تو یہ ایک بڑی بات ہے کہ رازدھانی جیسے جگہ بھی ابھی سیف نہیں ہے چھتیزگڑ میں کیونکہ لگتار کرائیم بڑھ رہا ہے اور دندھاڑے ایسے گولی چل جانا اور چاکو بازی ہو جانا ایک بڑی بات ہے اور آئی جی جو ہے وہ لگتار تھانا پرابھاریوں کو بھی alert کر رہے ہیں اور انہیں دیشا نردیش دے رہے ہیں کرائیم کو روکنے کے لیے پشپانجلی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں آپرادی گھٹناوں کو لے کر بپخش لگاتار سوال اٹھا رہا ہے نا صرف رازدھانی رائپور بلکر آباد کے بیلاسپور کی ابھی ہم تھوڑی دے پہلے بالودوبزار کی بھی چرچہ کر رہے تھے تو کئی نہ کئی یہ نظر آتا ہے کہ پولیس کی کارپرانالی میں جو ڈھلائی ہے اس کے چلتے اس طرح کی گھٹنائیں ہو رہی ہیں جیسا کہ آپ نے بھی بتایا کہ رائپور کی کیندری جیل کے باہر جو ہے فائرنگ کی گھٹنائیں ہو گئی تو کہنے یا کہیں پولیس کی یہ پوری کارپرانالی سوالوں کے گھیرے میں آ گئی ہے جی لگاتار جو وپکش ہے کانگریس ہے وہ سرکار کو گھیرنے کی کوشش کر رہی ہے قانون میں وستہ کو لے کر ہم نے دیکھا کہ کابردھا میں کانب ہوا پھر بلودہ بزار معاملہ ہوا پھر سورج پور میں بھی ڈبل مدر کیس ہوا اور وہیں ابھی رازدھانی رائپور میں بھی لگاتار ایسے موتے ہونا وہ پولیس کی جو کارپرانالی ہے اس پر لگاتار سوال کھڑے کر رہی ہیں اور جو کانگریس ہے وہ بھی لگاتار سرکار سے سوال کر رہی ہے جو یہاں کے گری منتری ہیں اس سے لگاتار سوال کر رہی ہے کہ آخر جو پردیش میں ہے اتنا کرائیم بڑھ کیوں رہا ہے اور اسے کنٹرول کیوں نہیں کیا جا رہا ہے اور وہیں دیکھا جا رہا ہے کہ جو سرکار ہے وشنو دیو سائی کی سرکار ہے جو گری منتری وجہ شرما ہے وہ لگاتار بیٹھ کے لے رہے ہیں کرائیم کو لے کر اور جو کرائیم کی کرائیم کا گراف ہے اسے کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور جو آئی جی ہے وہ بھی لگاتار بیٹھ کے لے رہے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں جو اتنی بڑی سنخیہ میں جو کرائیم ہو رہی ہے ہتیا چاکوباجی ہو رہی ہے وہ پولیس کی جو کاری پرڑالی ہے اس پر ایک بڑا سوال کھڑی کھڑا کرتے نظر آ رہی ہے بہت شکریہ پرشکانجے